اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں کیسر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جینل الکیسر پولٹری کرینے کنکیر امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سنگے آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آج کل گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے چوزوں میں یا مرہیوں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے کہ بظاہر آپ کو برڈ جو ہے ٹھیک تھاک نظر آتا ہے کھانا پینہ اس کا بلکل ٹھیک ہوتا ہے چوٹ نہیں لگی ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کسی قسم کی کوئی چوٹ لگی ہے ہم لاپرواہی کرتے ہیں یا لائل میں سمجھ لیں ہم اس کی ٹیٹمنٹ نہیں کرتے تو وہ چوزہ یا مرگی آپ کی جو ہے اگلے دو دن میں تین دن میں بلکل ٹانگوں سے بیٹھ جاتی ہے اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں ٹانگوں سے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور ٹانگیں اپنی سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے اسی طرح ایک اور کیس بھی ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چوزہ یا مرگی اپنی گردن اندر کی طرف کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ہمارا تھوڑا سارا بگائیں پہ وہ تھوڑی دور تک بھاگ کے جاتا ہے اور پھر وہاں جا کے سوست ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے گردن اندر کو کر لیتا ہے تو کھانا پینا وہ بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے اب کچھ دوست جو ہیں وہ اس کو رانی خیت کا نام دیتے ہیں کہ برد گردن اندر کی طرف کر کے کھڑا ہے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے سوستا یہ رانی خیت ہے اور دوسرا کیس یہ ہے کہ برد جو ہے بلکل ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہے چل نہیں سکتا ہے ٹانگوں سے مفروض ہو چکا ہے تو یہ جو ہے میرکس آگئی ہے آپ کے بردنے لیکن یہ دونوں جو ہے ڈائیگنوزز ہیں غلط ہیں نہ تو وہ کیس میرکس کا ہے اور نہ یہ کیس رانی خیت کا ہے تو اس میں حقیقت کیا ہے اس حقیقت پہ آج جو ہم بات کریں گے کہ حقیقت ان بیماریوں کی حقیقت کیا ہے تو جو دوست جو ہے اس چینل پہ نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ایک کو چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی اچھی وڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا چوزہ یا مرگی جو ہے اس کو 110 فارنائٹ سے زیادہ بخار ہوتا ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک نارمل لیمٹ جو اس کی بردائش سے باہر ہوتی ہے اس سے زیادہ بخار ہوتا ہے تو برڈ کے پتھے مفلوج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب برڈ کے پتھوں پہ وہ بخار اٹیک کرتا ہے تو برڈ لنگڑانا سٹارٹ کرتا ہے یہ انیشیل سٹیج ہوتا ہے جب ہم اس کی ٹیٹمنٹ نہیں کرتے تو برڈ جو ہے گردن اندر کی طرف کر کے کبھی رکتا ہے کبھی چلتا ہے بھگانے پہ تو یہ اس کا دوسرا کیس ہوتا ہے اور تیسرے کیس میں وہ بلکل ٹانگوں سے بیٹھ جاتا ہے ٹانگوں سے کمزور ہوتا ہے اپنی ٹانگوں پہ وزن نہیں دے پاتا اور جو ہے جو ٹانگیں ہیں وہ سینے کے ساتھ لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ جو ہے انتہائی کیس ہوتا ہے اس میں جو ہے برڈ کے ریکووری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو اس دوران جو امپورٹنٹ بات وہ ہے وہ یہ ہے کہ جو برڈ کا اندر والا پوٹا ہوتا ہے ایک بظاہر پوٹا باہر نظر آتا ہے جو گردن کے نیچے ہوتا ہے وہ نہیں ایک اندر کے طرف پوٹا ہوتا ہے باڈی کے اندر وہ بند ہو جاتا ہے جب تک آپ کا وہ پوٹا نہیں کھولے گا تب تک آپ کا برڈ جو ہے اپنی ٹانگوں پہ نہیں چل پائے گا یہ جو ہے گارنٹی والی بات ہے آپ چاہے بخار کے لیے جتنی مرضی میڈیسن یوز کر لے یہ سارا مسئلہ ہوتا تو بخار کی وجہ سے ہی ہے لیکن جب تک برڈ کا اندر والا پوٹا نہیں کھولے گا برڈ جو ہے فیڈ نہیں اٹھائے گا اور جو ہے برڈ آپ کا تب تک ٹانگوں سے بھی نہیں اٹھ پائے گا جب تک اس کا اندر والا پوٹا نہیں کھولتا اب بات یہ ہے کہ ہم اندر والا پوٹا کیسے کھولے اگر ہم علاج کی بات کریں تو انسانوں کے میڈیکل سٹور سے آپ کو جو ہے لیکوڈ پیرافن ملے گا یہ آپ کو تیس یا چالیس روپے میں ملے گا یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے استعمال میں کہ یہ اگر آپ کے برڈ کی ایج دو ماہ سے کم ہے تو اس برڈ کو آپ لیکوڈ پیرافن نہیں پلا سکتے اسے استعمال نہیں کروا سکتے یہ بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتا ہے اور بہت جلدی ریاکشن کرتا ہے اور جو چھوٹی عمر کا چوزہ ہوتا ہے آپ کا برڈ جو ہوتا ہے اس کے ریاکشن کو برداشت نہیں کرتا اور اردہ سپورٹ جو مر جاتا ہے جو چوزے آپ کے تین ماہ کے ہیں ان کو لیکوڈ پیرافن آپ نے ڈیڑھ سی سی پلانا ہے اور کوشش کریں کہ یہ لیکوڈ پیرافن رات کو پلائیں کیونکہ رات کو ہم کھانا پینا برڈ کو نہیں دیتے پانی بھی اٹھا لیتے ہیں اور کھانا بھی نہیں دیتے تو اس ٹائم یہ زیادہ مفید ہے برحال اگر آپ دن کو بھی یوز کرتے ہیں تو جب آپ لیکوڈ پیرافن اپنے برڈ کو دے لیں گے تو آپ نے کم از کم چار گھنٹے تک نہ برڈ کو پانی دینا ہے نہ ہی فیڈ دینا ہے تاکہ جو آپ نے لیکوڈ پیرافن اپنے برڈ کو پلائے ہیں وہ اپنا کام کر سکے اسی طرح جو چوزے آپ کے تین ماہ سے زیادہ ہیں ان کو جو ہے لیکوڈ پیرافن آپ نے ان میں یہ کیس ہوتا ہے کہ اگر برڈ ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ جب ایک بیماری کا انیشل سٹیج ہوتا ہے اور ایک جو ہے فائنل سٹیج ہوتا ہے بیماری کا انیشل سٹیج جب ہوتا ہے اس میں جو ہماری ڈوز ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن جب وہ ہارش سٹیج آ جاتا ہے جب وہ بیماری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے تو جو ہم ڈوز جو ہے وہ بڑھاتے ہیں تو اگر آپ کا برڈ لنگڑا رہا ہے تین ماہ سے زیادہ کے اور صرف لنگڑا رہا ہے تو اس کو آپ نے دو سی سی لیکوڈ پیرافن دینا لیکن اگر وہ بلکل ٹانگوں سے بیٹھ گئی ہے ٹانگ پہ وزن نہیں دے رہا ٹانگیں اس نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لی ہیں تو آپ نے لیکوڈ پیرافن اس کو تین سی سی پلانے لیکوڈ پیرافن پلانے کے بعد اس مرگی کو جو ہے آپ چار گھنٹے تک کھانا پینا نہیں دیں گے اس ٹائم میں لیکوڈ پیرافن جو ہے اپنا کام کرے گا آپ کے چوزے کا یا مرگی کے پوٹے کی بلکل صفائی کرے گا اور آپ کا چوزہ جو ہے ٹانگوں سے چلنا شروع ہو جائے گا چار گھنٹے کے بعد آپ نے بروفن سیرپ دو سی سی اور نیم گرم پانی دو سی سی مکس کرنا ہے اور یہ چار سی سی بنے گا دو سی سی ایک دفعہ آپ نے پلانا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے دو سی سی باقی جو بچے ہیں وہ دوبارہ سے پلا دیں یہ کام اگر آپ تین دن کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا برڈ بلکل ریکاور ہو جائے گا اپنی ٹانگوں سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے پوٹے کی صفائی ہو جائے گا اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو لیکوڈ پیرافن ہے آپ دو ماہ سے کم عمر کے چوزے کو نہیں پلا سکتے کیونکہ یہ ری ایکٹیو ہوتا ہے اور جو ہے ایڈ دا سپورٹ موٹیلٹی ہو جاتی ہے تو ان کے لئے کیا کرنا چاہئے جانروں کے میڈیکل سٹور سے آپ کو سپر کالکونل کے نام سے سیرپ ملے گا سپر کالکونل بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں سے نہیں ملتا اگر یہ نہیں ملتا تو اس کی فارمولیشن میں کوئی اور سیرپ لے لیں اور یہ آپ نے اپنے جو دو ماہ سے دو ماہ کے یا دو ماہ سے کم ایج کے برڈ ہیں ان کو ایک سی سی پلانا طریقہ کار اس کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو رات کو پلاتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہے یہ بھی وہی کام کرتا ہے یہ کم ری ایکٹیو ہوتا ہے دو ماہ کے چوزے یہ آپ بڑے چوزوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو ڈوز بڑھانی ہوگی آپ یہ چھوٹے چوزوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں ان کے لئے ایک سی سی چار گھنٹے کے بعد نہ فیڑ دینیا چار گھنٹے تک نہ پانی دینا ہے چار گھنٹے کے بعد آپ نے ایک سی سی بروفن سیرپ ایک سی سی نیم گرم پانی یہ دو سی سی بنے گا ایک سی سی آپ نے ایک دفعہ بڑھ کو پلا دینا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ جو آپ کا ایک سی سی بڑھ بچا ہے وہ بھی دوسرے بڑھ کو آپ نے اسی بڑھ کو دوبارہ سے پلا دینا ہے تین دن ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا بڑھ بلکل ریکاور ہو جائے یہ تھی آج کی وڈیو بہت سارے دوست جو ہے اس مسئلے سے جو دو چار تھے اور بہت سارے دوست پوچھ رہتے تو ان کی جو ہے ریکومنڈیشن پہ یہ وڈیو بنائی ہے وڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں دعاوں میں یاد اکھیں فی امانی